ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ اب پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈے کلینک ناظرین یہ پروگرام کے ٹو پر لائیو ہر جو میرے رات کو پیش کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے سپیشل پروگرام ہے جس میں اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ناظرین آج کل موسم کافی گرم ہے اور بہت سارے مریض ہمارے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر ہم اوپی ڈی میں دیکھ رہے ہیں لوگ گھبرات کے ساتھ اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ آ رہے ہیں ویسے تو عام طور پر گرمیوں کے موسم میں کوئی ایسے خاص ہمارے مریض خراب نہیں ہوتے یعنی ان کی بیماری جو دوائی لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل کرونا والا سیزن بھی ہے یعنی اس سیزن میں اور اس سال سے جو کرونا کی بابا ہی ہے تو بہت سے لوگ ان کو ہارٹ فیلیر کے مریض یا جن کے دل کمزور ہیں ان میں کرونا بھی زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں میں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کو کرونا کا وہ شکار زیادہ ہونے کا ان کا چانس ہوتا ہے تو یہ آج کل لوگ ہماری اوپی ڈی میں آ رہے ہیں اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو آپ نے بہت احتیاط کریں فیس ماسک کا ضرور آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وقت فیس ماسک پین کے باہر نکلیں اور آپ کے سامنے جو بات کرنے والا ہو اس نے بھی فیس ماسک پینا ہو اس کے علاوہ ہینڈ سینٹائزر اور ہاتھ دھونے کا بار بار احتمام کریں امید ہے کہ ہمارے دل کے مریض جو ان احتیاط کو اپنی روٹین میں لائیں گے انہیں مسئلہ نہیں ہوگا اور انہیں انشاءاللہ یہ مرض لاحق نہیں ہوگا آج کے پروگرام کا مقصد ناظرین زیادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لائیو کال لے سکیں اور اگر کسی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے اور اگر چیسٹ پین ہوتی ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور آپ کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں کال کر کر شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0519450031 نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ہے 0519450031 ناظرین اب میں اب انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامی گرامی کارڈیولوجسٹ ہے آپ اگزیکٹیف ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اس سے پہلے آپ کمانڈنٹ آرم فورسز آف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی رہ چکے ہیں آپ پرسنل فزیشن ٹو پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں ابھی آپ چیف انٹرونسنل کارڈیولوجسٹ اور ہیڈ آف کارڈیولوجی ہیں میڈی کے کارڈک سینٹر چاک سیزاد اسلام آباد میں میں انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائیڈ ازر محمود کیانی حلال امتیاز ملٹری اسلام علیکم سر سر جیسے کہ آج کل بڑی ضرورت ہے کہ احتیاط کی جائے اور سپیشلی جیسے میں نے بولا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ مریض جو نارمل ٹھیک ہوتے ہیں دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اوبر ایگزرٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے گبرہت اور دھڑکن تیز ہو جانا اور اس کے ساتھ آتے ہیں اور پریشانی کے ساتھ آتے ہیں تو آج کل آپ کی اوپی ڈی میں کیا ایکسپیرینس ہے اور گرمی کافی زیادہ پڑھ رہی ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ میڈ فورٹیز میں ہے اور اس میں سے لوگوں کو جو ہے اس سے جو سپیشلی جو دل کے مریضیں ان کے لیے گرمی کا موسم بہت خراب ہوتا ہے بہت زیادہ سردی بھی ہے بہت زیادہ گرمی دونوں ہی دل کے مریضوں کے لیے خراب ہوتے ہیں اس میں تو انجائنا بڑھ جاتا ہے گبرات ہو جاتی ہے دل کی درکنتیز ہو جاتی ہے کہ یہ تھا دوائی کی خوراک جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے پڑتی ہے اور بڑھانی پڑتی ہے اور اسی طرح جو فیلر والے مریض ہیں جو عام طور پر پشاوہ اور گولی پہ ہوتے ہیں کیونکہ پھر میں پانی بھار جاتا ہے تو اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پشاوہ اور گولی بھی استعمال کرتے ہیں اوپر سے گرمی بھی ہوتی ہے پسینہ بھی آتا ہے تو ڈی آئیڈیشن ہو جاتی ہے اور اس میں سے پھر آپ نے جو پشاوہ اور گولی ہے اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس موسم میں اتیاد کریں گرم موسم میں باہر نہ نکلیں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کوشش کریں کہ جو جلدی میں کام کرنے والے ہیں جس میں سے ہو سکتے ہیں جو کام صبح اسفیرے آئیتی کہ آج کل فجر بڑی جلدی صبح چار سڑھے چار ہو جاتی ہے اس کے بعد روشن ہو جاتی ہے اس میں آپ نے جتنے کام کرنے والے جسمانی مشقت والے باہر والے وہ اس وقت کر لیں اور جب وہ دھوپ وغیرہ نکلے تو آپ سائی میں آ جائیں گھر میں آ جائیں گرمی سے بچیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے ہاں جہاں پہ مجبوری ہے کہ آپ کا کام ہی ایسا ہے جو آپ لیٹ آپ نے نکلنا ہے یا جانا ہے کس جگہ اب ایک کام کے لیے جانا ہے تو پھر پتلے کپڑے پہنے ہیں سر کو ڈھام پہ رکھیں ٹوپی پہن کے رکھیں جشمہ پہن کے رکھیں اور اگر ممکن ہو تو وہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ نے چاہیے کہ چھتری کا بھی استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے تاکہ ڈائریک جو سورج کی دھوپ ہے وہ نہ ہونے پڑے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اتنی سخت وہ ہیٹ سٹوک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اچانک آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کلیپس کر جاتے ہیں بلڈ پہ شیٹ ڈراپ ہو جاتا ہے اور جب تک آپ کو تھنڈی جگہ پہ یا برفلی جگہ پہ یا ائر کنیشن جگہ پہ نہ لے جائے جائے آپ کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی اور پانی کا استعمال بہت ضروری دیکھیں آج کل جو ہے وہ پانی ساتھ لے کے پھریں چاہے تھرمس ہو جائے چاہیے منرل وارٹر ہو جائے بوتل ہو جائے کوئی بھی پانی کی گھر سے اس میں پانی میں بھر کے آپ نے ساتھ رکھ لے تو کھاں گئی جا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ کو پیاس محسوس ہو یا پانی کی کمی محسوس ہو آپ پی لے تو اس سے بہت زیادہ اس گرمی سے بچا جا سکتا ہے کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ گرمی جب لگے تو نا لیں شاول لے لیں اس سے بھی کافی تیمپریچر کم ہو جاتا ہے اور جہاں پہ گرمی لگے کچھ عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے ایک سائی میں یا تھنڈی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ آپ کا ٹیمپریچر دیکھ دور ٹھیک ہو جائے اور پھر آپ باہر نکلیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس سے بچیں کیونکہ گرمی جو ہے یہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے اور جب تک کہ ایکلمٹائزیشن یا آپ اس میں کنڈیشننگ نہ ہو آپ کو اس سے بچنا مشکل کچھ لوگ ہیں جو تھنڈی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا سی میں بیٹھ جاتے ہیں دل کے مریض ہیں اور ہارٹ فیلر کے مریض ہیں ان پہ گرمی کا بڑا جلدی اثر ہوتا ہے ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اب سر ایک کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کالر کہاں سے بول رہی ہیں فاجر صاحب باگ جاری ہوتاں تک تھے آپ کی پاس سے پیسٹ آبائر تھا ٹین ڈیٹ کو نا ابھی ہے تو وہ پھر آپ پوچھنے سے اس کے رپورٹ بتانے لپٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا کیا رپورٹ کی بتا دیجے لپٹ کی رپورٹ کی رپورٹ کی ریجل زیادہ تھا 2,3,4,7 تھا ٹھیک ہے اور باقی کیسے تھے ٹیسٹ جو لپٹ کے لابہ جو باقی ٹیسٹ تھے وہ بھی بتا دیں لپٹ کے باقی colesterol تھا 196 LDR colesterol 85 اور FTR colesterol 49 ٹھیک ہے اور ٹرگلیس رائیڈ ٹی جی وہ 7,4,2 تھا 7,4,2 تھا ٹھیک ہے دوائیاں کون سی آپ کھا رہی ہیں دوائیاں ہمیں دیں ہیں ایک جو ہے نا فینوگیٹ ہے جی اور دوسرا جو ہے بیٹا لوگ ہے جی اور لیوکرین ہے لیوکرین ہے آپ کی عمر کتنی ہے 48 ایر ہے اب وہ آئے تھے تو وہ ان کی رپورٹ بتا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کے والد صاحب کی عمر کتنی ہے 48 ایر 48 ایر والد صاحب کی عمر ہے ٹھیک ہے ان کو اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا اس کے علاوہ چیسٹ پین یا چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوتا چیسٹ پین اکثر کبری کبھار جو ہوتا ہے چیسٹ پین سارٹ ہو جاتا اور خود با خود آٹومائٹی کل نہیں تو پھر جو ہے اس سے کرانے لگ جاتے کبری کبھار ٹھیک ہے کیا یہ چلنے پہ ہوتی ہے چیسٹ پین نہیں چلنے سے کبھی کبھار چلنے سے ٹھیک ہے لیکن چلنے پہ بھی ہوتی ہے آن چلنے سے ہوتی ہے کیا یہ سگریٹ کا استعمال تو نہیں کرتے نہیں یہ کچھ سے نہیں ہے ٹھیک ہے شوگر اور بلیڈ پریشر ٹھیک رہتے ٹھیک ہے کبھار چھوڑ کھانے کے بعد چھاتی میں در تو نہیں ہوتا چیسٹ پین تو نہیں ہوتی دباؤ تو نہیں پڑتا نہیں ٹھیک ہے کبھی دباؤ نہیں پڑتا چھاتی میںیں وزن زیادہ تو نہیں ہے نہیں وزن بھی زیادہ نہیں نارمل ہے ٹھیک ہے popsicle میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے والد کے بین بھائیوں یا ان کے والدین میں کسی کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے ڨی والدین کی تلک بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہی ہے اٹک سے کال تھی سر انہوں نے ان کے فادر ہیں جن کو مسئلہ ہے ان کی عمر 48 ایرز ہے اور انہوں نے ان کا کلسٹرول لیولز کچھ تھوڑے ڈیرینجڈ ہیں اس کے لیے ان کو فینوگویٹ اور بیٹرلوپرن لیتے ہیں کچھ چیسٹ پین ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے اور مشورہ کرنا چاہتے تھے یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا اور یہ جو انہوں نے لیپٹ پر فائر رپورٹ بھی بتائی ہے اور جس حساب سے چیس پین ہوتا ہے وہ تو دل کا پین لگتا ہے دل کا انجائنا لگتا ہے اور ان کو ایک دفعہ چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے فینوگویٹ تو ٹھیک ہے وہ استعمال شروع کر دیا ہے لوپرن بھی استعمال شروع کر دی ہے اچھا کہ یہ جاری رکھیں ان کے ٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے سیون ہنڈٹ کے قریب ہیں اور کولیسٹرال جو ہے وہ تقریبا وہ نامل لیمٹ میں ال ڈی ایل انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کتنا ہے اچھ دی ایل ان کا اچھا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دل کا درد ہے دل کا انجائنا چاہیے دیکھنا پڑے گا آگے کچھ ٹیسٹ کر کے انجیوگرافی سی ٹی انجیو یہ پراپر انجیوگرافی کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ انجائنا ہے اس لئے چاہیے کہ وہ انجیو سیٹ زبان کے نیچے رکھنے والی جو گولی ہوتی ہے وہ گھر میں ہر وقت موجود ہو اگر انہیں سینے میں درد ہو جو کہ ریسٹ کرنے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر زبان کی نیچے وہ گولی رکھ لیں اور اپنے جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل کے سارے ٹیسٹ کروا لیں جو ایک اور کال لیں لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں گزر خاند زراعتہ برکات بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے جی کہ بھئی میں نے میرا آپریشن ہوا تھا دو سٹینٹ پڑے تھے چھے سال پہلے چھے سال پہلے ٹھیک ہے اب جو مجھے پرابلم ہے وہ میں نے پمس سے گروائے تھے پھر وہ ڈاک صاحب قتل ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے حبیب اور رحمان جو ہے نا اسلام بات کے ان سے ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں جی ٹھیک ہے اب مجھے پرابلم یہ ہے کہ میری جو بازو ہے دائنی بایاں اس پہ درد ہوتا اور اے ڈی پہ بھی درد ہوتا اور پتھوں میں بھی درد ہوتا ٹھیک ہے باقی جو معاملات ہیں وہ میں دوائی جو لے رہا ہوں وہ سٹار کی ہے ایکسپینڈڈ فائیو ایم جی جی میں خون پتلا کرنے والی جو ہے وہ کوپ لائیو ایکس ہے سیونٹی فائیو ایم جی جی تو جو اس کی بلیٹ پیچر کی ہے فائیو بٹا ایٹی نیو ڈے جی یہ میں دوائی لے رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پیسنٹ سال ہے پیسنٹ سال اور آپ کا دل کتنے پرسنٹ کام کرے ایکو ٹیسٹ ہوا ہوگا دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوگا وہ تو پانچ سال پہلے ہوئے ہیں سب میرے آپ نہیں ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو آپ نے بتایا بازووں میں بھی درد ہوتی ہے اور پتھوں میں بھی درد ہوتی ہے دائے میں نہیں بھائے میں جس کو پنجابی میں ہم سجا بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا یہ چلنے پھرنے کے ساتھ درد ہوتی ہے یعنی جب آپ چلتے ہیں بزار جاتے ہیں کسی کسی دن درد ہوتا روز درد نہیں ہوتا کسی کسی دن درد ہوتا چلنے پھرنے سے بھی نہیں ہوتا میں واٹ بھی کرتا ہوں صبح ٹھیک ہے آپ نے آخری دفعہ کب چیک اپ کرایا تھا آپ کو تقریبا چار ماہ ہو گئے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے اور یہ بتائیے کہ دوائیاں بقائدگی سے کھا رہے ہیں بقائدگی سے دوائی میں بالکل ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا سگرٹ تو نہیں پیتے سگرٹ میں پہلے ہوتا پیتا تھا چھ سال ہو گیا میں نے چھوڑ دیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اتصار یہ تھے راجعب کاس نے گجر خان سے کال کیا اور ہمارے بہت سے مریضوں کی طرح انہوں نے بھی چیک اپ کافی دیر سے کرایا ان کو دو سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں اور دوائیاں یا کوپ لیوکس ایکسٹینڈڈڈ اور نیوڈے لیتے ہیں دردیں ہوتی ہیں ساتھ شولڈر میں پین بتاتے ہیں واک کرتے ہیں واک کے ساتھ کوئی زیادہ سمٹمز نہیں بتائے مشورہ کرنا چاہتے ہیں بلکل دیکھیں کہ جب آپ کو دل کی بیماری ڈائیکنوز ہو گئی ہو اور آپ کو سٹینٹ ڈل گئے ہو یا آپ کا بائی پاس ہو گیا ہو یا آپ کو دوائیاں دی گئی ہو تو ہر تین چھ مینے کے بعد منمم کم از کم تین چھ مینے کے بعد ضرور چیک اپ کروانا چاہیے اس میں کئی دفعہ تیسٹ خراب ہوتے ہیں کئی دفعہ دوائی بدلنی ہوتی ہے کئی دفعہ دوائی کی خوراک بڑھانی یا کم کرنی ہوتی ہے ابھی راجع صاحب کا جس طرح کہہ ہے کہ اس وقت ان کو تکلیف ہے سمٹمز ہیں اور یہ مجھے ان کا انجائنا لگ رہا ہے پانچ سال ہو گیا نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا نہ انہوں نے اپنا نسخہ جو ہے ریویو کروایا انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ ضرور دکھائیں اپنے اس ٹیسٹ جتنے بھی یہ خون والے ٹیسٹ ہیں ایکو وغیرہ ٹیسٹ ہے یہ ای ٹی ٹی یہ سارے ٹیسٹ ان کے ہو جائیں پتہ چلے کہ وہ سٹینٹ جو ڈلے تھے وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کسی نئی جگہ پہ بیماری تو نہیں آئی ابھی جو جو انہیں درد ہو رہا ہے وہ بند ہونے کوئی ایسا نہیں ہو رہا اور اس کے وجہ سے کہیں آگے مستقبل میں کہیں ہارٹ اٹیک ہونے کا درد تو نہیں ہے بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ سارے ان ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے آنے والے ہارٹ اٹیک سے مریض کو بچاتے ہیں کیونکہ ہارٹ اٹیک سے دل کا نقصان ہوتا ہے ڈیمیج ہو جاتا پتھا مار جاتا ہے اسے ہم واپس نہیں لاؤ سکتے تو اس سے پہلے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک اس سے پہلے پہلے ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے یہ ٹیسٹ سارے کروائیں ایک دھوہ ساری چیزیں ان کی ہو جائیں اگر وہ ٹھیک آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی تسلی ہوگی انہیں بھی اور ہمیں بھی تسلی ہوگی اور دعائیں اپنی جاری رکھیں اور جلدی جتنی جلدی ہو سکے اپنے ٹیسٹ سارے کروائیں ٹھیک ہے سر ایک اور کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام جی جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی میں حضرت کشنی سے بولا بھکسہ سے ایک پوشن ہے ایک ڈی پی کا جو ڈی پی نیچے والا ہے نا جی اوپر والا ڈی پی میرا نارما آتا ہے نیچے والا جی کےẢنہ یہ defeat کتنا fight ہوتا ہے یہ 90 سے اوپراتا ہے نایٹیری نایٹی فور راتاتا ہے ٹھیک ناوپر والا کتنا ہوتا ہے اوپر والاage والا age wall three ہوتا آپ کی نام بتا دیجئے اپنا رحبیں جی یہ عمر بتا دیجئے ایج کتنی ہے آپ کی ففٹی فائن ففٹی فائنس ہے ٹھیک ہے ڈوسرے بات یہ客 پوچھتے ہیں کہ راکسا یہ جو میڈیکیٹیڈ اسٹینٹ ہوتا ہے اس کی کوئی معایت کی تک ہوتی ہے چھیک ہے اور تیسی بات یہ پوچھنی ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ مجھے کوئی آررست فیل ہوتا رہتا ہے کافی زیادہ نا کیا فیل ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آررست ہوتا ہے سینے پہ بوجھ ہوتا ہے بوجھ محسوس کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں وزن میرا اٹھی چھیک ہے اور آپ چلتے پھرتے ہوں گے اس کے ساتھ بھی آپ کو کیا سینے میں درد آتا ہے چلنے پھرنے سے بھی آتا ہے آپ کی فیملی آپ کے خاندان میں یعنی آپ کے والدین بہن بھائیوں میں دل کا مسئلہ نہیں کسی کھانا نہیں آپ کو یہ تیسٹ آپ نے کرایا ہے ریسنٹی اپنے دل کے کیونکہ درد ہو رہی ہے آپ نے کوئی تیسٹ کرایا ہے دو دوزار تیرہ میں نے اسٹینٹیں ہوتا 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 ہے چھیک ہے تو اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے دوزار تیرہ میں اسٹینٹ بھی پڑے تھے ایک ایک اسٹینٹ ہوتا ہوتا ہے ایک اسٹینٹ پڑا تھا الے ڈی کے اندر ٹھیک ہے اس سے پہلے اٹیک تو نہیں ہوا تھا انجائنا کے پاس اسٹینٹ پڑا تھا نائٹ آلائیٹ ساتھ اٹھ باتا تھا ہلکا ساتھ اٹھ باتا تھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو چلنے پھرنے کتنے چلنے پہ چھاتی پہ درد ہو جاتا ہے اور اب کون سی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں دوائی میں لوپری لے رہا ہوں اور ایزی دیک اور ایک لپی ریکس ایزی ڈیک اس دوز میں لے رہے ہیں پچیس میلے گرام میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اینجی سیڈ لینے کی ضرورت پڑی ہے اینجی سیڈ لینے کی ضرورت پڑی ہے کبھی اس زبان پہ نہیں اس کے لیے نہیں پڑتی ہے مجھے زیادہ جو انگرسٹ ہیا وہ میں فیل کرتا ہوں وہ کھانا کھانے کے بعد پہتا ہوں کھانے کے بعد بوجھ محسوس کرتے ہیں کھانے کے بعد اچھاتی پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے پھرنے پہ بھی آپ کہہ رہیں کہ آپ کو ہلکا درد ہوتا ہے جیom چلنے پھرنے سے نہیں ہوتا ہے بی پی بی پی جو اچھ کرا یہ آئی جاتا ہے اس کا بہت ملیشن اس کے علاوہ بھی لیا نوکر اس کے ایزی دیت علاوہ بھی ٹھیک ہے بی پی لیچے والا کنٹرولی ہونا اوپر والا ٹھیک رہتا ہے اوپر والا ٹھیک رہتا ہے یہ بتائیے کہ سوے وے کبھی چھاتی میں درد یا چیس پین ہوئی ہوئی ہو پریشر پڑاؤ نہیں نہیں با رات کو کبھی جاگ جاتا ہوں لیکن کبھی بوجھ یا اسرا وہ نہیں محسوس کیا ٹھیک ہے چیک اپ لارس ٹائم کب کھرایا تھا جی لارس ٹائم چیک اپ کب کھرایا تھا ایک سال پہلے میرا شگر دوسرا یہ کنٹرول یہ سب کنٹرول لے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ایک بی پی کا مسئلہ ہے تو ایک جو خانہ سالے کے بعد ہاں دست ہوتی ہے یہ کی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سٹرنٹس جو ڈالایا ہے یہ میڈی کے جسٹن ڈالا تھا ایرو دکسہ بھی نے ڈالا جانا جانا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پوچھنا کہ اس کی لائف پہی اس دوسرے سے زیادہ کی ہے اس کا پہلچہ ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہی ہے یہ ان کی ازاز جمہ کشمیر سے کال تھی تھا 55 years ان کی عمر ہے اور ان کو سٹرنٹ ڈالا تھا دوہزار تیرہ کے اندر ایک تو یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو میڈی کےٹڈ سٹرنٹ ہوتے ہیں ان کی لائف کیا ہوتی ہے اور کتنی لائف ہوتی ہے دوسرا ان کے جو بلیڈ پریشر نیچے والا ہے وہ تھوڑا زیادہ رہتا ہے لوپرین ایزی ڈے اور لپی گیٹ یہ استعمال کر رہے ہیں جی جی بالکل آئی تھے کہ ایک سال ہو گئے انہوں نے دکھایا نہیں کسی کو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ کو بیماری ہو جائے تو اور سٹرنٹ وغیرہ ڈالا ہوا تو کم کم تین سے چھے مینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر جنہوں نے آپ کو سٹرنٹ ڈالا یا چیک کیا تھا ان کو ضرور دکھانا چاہیے تاکہ آپ کے ٹیسٹوں بھی ان کا بلیڈ پریشر زیادہ ہے جب بلیڈ پریشر زیادہ ہو تو کئی دفعہ آپ کو انجائنا بھی ہو جاتا ہے آپ کو سٹوک بھی ہو جاتا ہے یعنی فالج بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اگر بلیڈ پریشر زیادہ ہو تو ہارڈ کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے تو وہ آپ کو جلدی اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بلیڈ پریشر نیچے والا جو نائنٹی سے نیچے آئے اور اوپر والا ایک سو چالی سے نیچے رہے ان کو دوبارہ جو میڈیسن ریویو کرنے کی ضرورت ہے نسخہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے میرے انہیں مشرع ہوگا کہ جب تک وہ دکھاتے نہیں ہیں تو ایک گولی ہے لوڈوپین لڈوپین 2.5 میلیگرام وہ ایک ضرور ساتھ لے لیں اس سے انجائنا کا بھی بہتر ہوگا اور پلڈ پیشن بھی کنٹرول ہوگا اور جلد 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 جو ہے وہ کارڈیالوجز جنہوں نے پہلے نے دیکھا ہوا تھا یہ جو نزدیک ہے انہیں ایک دفعہ دکھا لیں اور آپ کے سارے بلڈ ٹیسٹ اور دوبارہ ایک اور ایک دفعہ سال میں ای ٹی ٹی ضرور ہونی چاہیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر کارڈیالوجز کے پیشن کو کارڈیالوجز جیسے دل کی تکلیف ہے وہ تین سے چھے مہینے میں ایک دفعہ ضرور اگر زیادہ تکلیف ہے تو جلدی دکھائے اگر تکلیف سیٹل ہو گئی ہے دوائیوں سے آرام ہے تو تین سے چھے مہینے میں ضرور دکھائے ایک دفعہ دوہر انہوں نے جو ان کا ایک سوال تھا کہ سٹینڈ کتنی دیر چلتا ہے سٹینڈ اتنی دیر چلتا ہے جتنی دیر آپ اتیاد کرتے ہیں یعنی خوراک میں اتیاد کرتے ہیں اپنی دوائی بقائدی سے لیتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو گھائے بگائے آکر تین سے چھے مہینے کے بعد دکھاتے رہتے ہیں اور سال پورے میں سارے ٹس سے ایک دفعہ ضرور کرواتے ہیں اگر تو آپ اتیاد کرتے ہیں تو یہ دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال تک چل سکتا ہے اور اگر آپ بے اتیادی کریں خوراک میں بھی اور دوائی بھی بند کر دیں تو پہلے تین چھے مہینے میں بند ہو جاتا ہے نہیں تین چھے مہینے میں بند ہو گتا ہے ایک سال کے اندر بند ہو جائے گا تو یہ لاپروہ مریض میں جلدی بند ہوتا ہے اور ایک جو اچھا ڈسپلن مریض ہے جو اپنی اتیاد کرتا ہے دوائی بقائدی سے کھاتا ہے اور اتیاد بھی پوری کرتا ہے جو ڈاکٹر نے اسے بتائی ہوئی ہے تو اس کا یہ زیادہ عرصے پہ لیے جلتا ہے سرے کور کور لیتے ہیں اسلام علیکم سوالیکم سلام میں کشاور سے بھول رہا ہوں نام بتا دیجئے عبد الرحمن بھول رہا ہوں سوال کیجئے گا میں نے دو ہزار چار میں بائی پاس کر آیا تھا داکٹر رحمن سے آر ایم آئی سے پچھا ہوں اور میں دو تین دفعہ اپنا ویزرز اپنے ڈاکٹر سے مہترم کے پاس بھی کیے ہیں کیانی سے پاس ڈاکٹر ہیں اگلے اچھے لگ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں اب یہ کچھ دنوں سے کیونکہ یہ کرونا بھی آیا ہوئے اور جانا آنا بہت محقوب ہے مجھے ایک پرابلوم آج کال آرہا ہے میں جب واشروم جاتا ہوں آتا ہوں یا حضو بناتا ہوں اس طرح کے کام پر جاتا ہوں ہر کپ میں آتا ہوں میری حال بھی بڑھ جاتی ہے میں دوائی جو دوائی جو کھا رہا ہوں وہ کارڈینٹ چھین شہرے چار میلک گرامیں کیاکٹر سے نہیں جسی ہوئے اور سات نوکرائٹ کھا رہا ہوں جی اور ایک ہے نوبیل ایک دوائی نوبیل کھا رہا ہوں اس کے لئے آپ نے نیبل جو ہے یہ کس ڈوز میں کھا رہا ہوں آزار میلک گرام آج ایک میلک گرام بڑی گولی اور یہ ایمیون سسٹم کے لئے مجھے یہاں کے لوکل ڈاکٹر میں فولک ایسٹ کا مشروع دیا اور لکھر دیا ہے تو وہ میں نے بازار سے لیا ہے چار سو تو وہ میں فولک ایسٹ ایک دیلی لے رہا ہوں تو میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو ہی آج کل کلینر کا مجھے پتہ نہیں کہ ان کے تیمین کی کیا سکیوشن ہے پیشاور سے میں آنا ہوتا ہے اگر ہے کلینر کا بھیلے بلے ہیں تو میں پھر وہاں آ جاتا ہوں اور دوسرا میرا ہارڈ بیڈ بن جاتا ہے تو میرے سینے پہ جب ہنڈر ٹرک ہو ہارڈ بیڈ تو نبے تک تو میں ٹھیک رہتا ہوں ہنڈر ٹرک ہو تو کوئی دبا ہوتا ہے لیکن جب وہ ایک تو اکیس بائیس چوبیس ہوتا ہے تو میرے چیس پہ پین آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں فوراں بیڈ جاتا ہوں ایک اکسی میٹر رکھا ہوا ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں آسی جنٹ میری ٹھیک ہے عبدالرمان صاحب آپ نے بتایا آپ نیبل استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کس ڈوز میں کھا رہے ہیں ڈھائی میلی گرام یا پانچ میلی گرام یہ سر میں ایک سیکنٹ یہ میں نے یہ نوبل جو ہے یہ یہ نوبل میں لے رہا ہوں جی دو شہر یا پانچ ٹھیک ہو گیا یہ بتائیے کہ آپ جو آپ کا بائی پاس ہوا تھا اس کے بعد آپ کا ایکو ٹیسٹ ہوا ہوگا اس میں آپ کا دل کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں دل تو میرا خیال ہے پچاس، اسٹالیس، پچپن تک ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جنار کے پاس بھی ایک ہو میرا ہوا تھا تو میرا خیال ہے وہاں پہ پہ پیسری آیا تھا ٹھیک ہے کتنا عرصہ پہلے کتنا عرصہ پہلے ایک ہو ہوا تھا لہاتھر صاحب میں آئے ہیں میرا خیال ہے کوئی آسال سے کم ہے میں چاہتے کم پیرٹ پہ وہ فیثر مجز والے روڈ پہ بنگلے پہ آیا تھا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ آپ کو شوگر یا بلیڈ پریشر تو نہیں ہے شوگر ہے نہیں لیکن یہ گلوکوپیج کی ایک گولی میں صبح یا دوپیر یا شام کسی ٹیم پہ کھانے کے تاتھ ایک گولی گلوکوپیج کی میں لے رہتا ہوں یہ ایک گرام آلی ٹھیک ہے بلیڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے آپ کا بلیڈ پریشر میرا تقریباً لو کبھی کبھی ہو جاتا ہے آئی میں نے نہیں دیکھا لو ہو جاتا ہے لو اتنا ہی ہو جاتا ہے کہ ایک سو دس بٹا پینٹھن پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے سگرٹ تو نہیں استعمال کرتے کبھی نہیں کوئی نشہ نہیں ٹھیک ہے نبز کے پرینے جو میری بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ بس متواتر بیکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے وزن زیادہ تو نہیں ہے وزن میرا جو ہے وہ ایک سو پیکسن کلو کرام ہے ٹھیک ہے عمر میری چونسٹھ سال ہے قد جو میرا ہے وہ پانچ سوٹ سکریلنٹ سات انچ ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ویسے نبز کتنی رہتی ہے جو پلس آپ اگر بیٹھے چیک کریں تو یوزیلی کتنی رہتی ہے عام وقت عام زیادہ ٹائم عام جو پلس رہتی ہے وہ اٹھتر چھہتر رہتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہی ہے سر عبد الرحمن صاحب تھے انہوں نے پشاور سے کال کی اور ان کا بائی پاس ہوا ہے دوہزار چار میں ان کی پلس تیز ہو جاتی ہے ان کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونے لگتی ہے دوائیاں یہ کارڈنیٹ لو پلیٹ نیبل لے رہے ہیں نیبل 2.5 میلی گرام میں لے رہے ہیں سٹیٹن بھی لے رہے ہیں وہ دوائیاں بتا رہے تھے اور ایک فالک ایسڈ بھی لے رہے ہیں پوچھنا چاہتے تھے ایک تو آپ سے ملنے کا طریقہ پہلے شاید پرانے کلینک میں دکھاتے رہے ہیں ابھی دوبارہ پوچھ رہے تھے اور ابھی اس مسئلے کے لیے بھی پوچھ رہے تھے کیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ کلینک کا نام میڈیک ایک کارڈیک سینٹر ہے اور یہ چک شہزاد میں ہے اور جس نمبر پہ آپ نے فون کیا ایسی نمبر پہ کانٹیک کر کے آپ ادھر آ سکتے ہیں یا گوگل پہ اس کی لوکیشن آپ پتہ کر سکتے ہیں اب ان کا مسئلہ جو ہے وہ انجائنا کا بھی مسئلہ ہے ہارٹریٹ بھی تھوڑا سا ان کا زیادہ ہوتا ہے اور ان کو دکھائے ہوئے بھی جو ہے وہ چھے مینے سے اوپر ہو چکا ہے ان کو دوبارہ چیک کروانے کی ضرورت ہے ان کی جو نسخہ ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کارڈنیٹ یہ پہلے سکس پائنٹ فور لے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جو نیبل لے رہے ہیں ٹو پائنٹ فائی میلی گرام یہ ایک صبح اور ایک شام کو کر دیں اور باقی جو دوائیاں وہ جاری رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اس وزن کے ساتھ وزن آپ کو بہت زیادہ آپ بیٹھے بھی رہتے ہیں آپ بتاتے ہیں اس میں کھانا کم کر دیں اسپیشلی چونی کا استعمال یا میٹھے کا استعمال کم کریں چپاتیاں کم کر دیں کولڈنگز میٹھا نہ پیئیں اور چلیں کم کمادہ گھنڈہ جتنا بھی آرام سے چل سکتے ہیں جتنا چل سکتے ہیں چلیں اس میں بھی آپ کو یہ کافی زیادہ مدد کرے گی تو آپ جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ دکھا لیں آپ کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں آئیک کو بھی دوبارہ ہو جائے اور چیزوں کا پتہ چل جائے آپ کی اسی جی کیسی ہے کوئی نئی چینجز تو نہیں آئیں کوئی اور ایس اچ نالی سخت بند تو نہیں ہے کوئی ہارڈ اٹیک یا اس سے کوئی چیز ہونے والی تو نہیں ہے کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا آپ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے تو یہ دوائیاں تو فیلال جو یہ کریں کہ نیبل کی ایک خوراک بڑھا دے دو شریعہ پانچ ایک صبح اور ایک شام کو کر دیں اور پھر ایک دفعہ کہ چیک کروالیں اور پھر باقی جو ان اس کا وہ ایگزامنیشن پہ اور تشکیز پہ پھر اس پہ لکھا جائے گا سر اب میں ایک ایمیل شامل کرنا چاہوں گا ہمیں ایک ایمیل وہ انصول ہوئی تھی حاجی میر زمان صاحب نے ایمیل کی تھی ڈمیلی جیلم سے اور یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں زی کو زیسٹرل لوپرن اور ٹنورمن ہمارے پرانے مریض ہیں دوائیاں سے ریگولرلی استعمال کر رہے ہیں زیسٹرل کی ایویلیبیلٹی بتاتے ہیں کچھ مشکل ہو رہی ہے ان کو وہاں سے ملنی رہی بھی اس میلی گرام ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی اور دبائی مل جائے یا کوئی آسانی سے یہ ملکل آئی تھی اس کی جگہ میں دوسری رینی ٹیک ہے رینی ٹیک رینی ٹیک بیس میلی گرام جو ہے وہ ایک گلی دیو بڑے آرام سے وہ مل رہی ہے اس میں کوئی ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اور زیسٹرل بھی ملتی ہے نئی زیسٹرل نہ ملے تو لائسینو پرل کے نام سے مل جاتی ہے اور بہت زیادہ بہت ساری کمپنیوں کی یہ بنی ہی ہے بیس میلی گرام ہے لائسینو پرل زیسٹرل لائسینو پرل ایک ہی چیز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر وہ نہ ملے تو پر رینی ٹیک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ کو انشاءاللہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر آپ بھی کافی دیر ہوگی ہے آپ کو دکھائے ہوئے یہ نہیں ہم نے بتایا کہ انہوں نے کبل آخری دفعہ دکھایا تھا اگر دکھائے ہوئے ہیں اگر دفعہ ہیمو گلمن ڈراؤپ ہوتی ہے کہ اگر دفعہ پلیٹ ٹکون نیچے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان سے کافی چیزوں کا شروع میں ہی پتک چل جاتا ہے اس سے پہلے کہ بڑی کوئی خرابی ہو یا بدنگڑ بنے وہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتا ہے ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم مالکل سلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں ہی کال ڈراؤپ ہو گی آج کل سے ویسے آپ جو اوپی ٹی دیکھ رہے ہیں اور اس میں ڈیلی بہت سے مریض دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کرونا جیساں بڑا شور مچا گیا ہے اور ہے بھی سئی کرونا کے بہت سے مریض ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کس طرح کیس کا ریشو بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے اور آج کل کیا سچویشن ہے نہیں ریشو تو بڑھ رہا ہے جو سب سے زیادہ جو خرابی آئی ہے وہ عید کے دنوں میں آئی ہے جب گورمنٹ نے اجازت دیتی مارکٹنگ کھولنے کی نماز پڑھنے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اس کے بعد اچانک کیسز میں اضافہ ہو گیا پوزیٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا سیریس کیسز میں بھی اضافہ ہوا امات میں بھی اضافہ ہوا اور اب جو گورمنٹ نے اچھی چیز کیا ہے جن جن ایریا میں کیسز زیادہ ہوئے ہیں وہاں پہ کمپلیٹ لانگڈون کیا جائے تاکہ وہ پھیلے نہ اور ان لوگوں کو اگر رہا ہے تو نہ پھیلے اور ہمیں بھی ہر وقت در ہوتا ہے ہم نے اپنا کلینک بند نہیں کیا اس میں کیرفل ہوئے نمبر درہ کم کیے اپنے آپ کو درہ پروٹیکٹ کیا جو ہم ماسک پہن سکتے تھے ایک ماسک ڈبل ماسک پہن لیے گلوز پہن لیے مریض جس کا شک ہے اس کو باہر ہی رکھا اور اس کو احتیاط سے دیکھا کرونا والے کو کوشش ایک کی کہ ہمارے پاس اندر نہ آئے ہمارے لوگوں کو یا ہمارے باقی مریضوں کو انفیکٹ نہ کرے یہ بڑی دوری ہے اور اگر کسی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو ڈیاغنوز کر کے ریفر کر دیا پراپر جگہ پہ جہاں پہ کرونا کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے تو یہ والی چیز ہے اب بھی دیکھیں ہم تو سارے انتظار کرتے ہیں کہ جی کب ہمیں کرونا ہوگا کیونکہ کرونا تو پھیل رہا ہے اور کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے یا نان ڈاکٹر ہے کوئی پرائمسٹر ہے یا صدر ہے کوئی ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے کوئی غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے اور کسی کو نہ گورے نہ کالے کو دیکھ رہا ہے وہ تو ہر ایک کو ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب ہوگا لیکن اس کی جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتیاد کرنی ہے آپ اگر اتیاد کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بچے رہیں گے آپ کو نہیں ہوگا اور سپیشلی وہ جو بزرگ لوگ ہیں اور جن کو شوگر ہے بلڈ پیشر ہے دمے کی شکایت ہے کینسر ہے گردوے فیل ہیں ان کو گھر سے کسی صورت میں بھی باہرے نکلنے چاہیے بچوں کو ان کا دہا رکھنا چاہیے ان کو لوگ اپنے رشتدار بھی نہ ملے کسی رشتدار کو بھی اجازت نہ دے کہ وہ گھر آکے انہیں ملے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے کس کے جسم پہ لگا ہوا ہے کس کے کسی چیز پہ لگا ہوا وہ ٹچ کرے گا تو وہ وہاں پہ پھی پھیلا کے آ جائے گا کرونا اس لیے ماس پہ جیسے اپنے شروع میں اپنے پروگرام میں کہا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو ماس پہن کے نکلے بغیر ماس کے نہ نکلے اگر دوڑی ہو تو آپ داستانے پہن لیں جو پولیٹن والے ہیں اور اگر اس کی نئی ضرورت تو نہ پہنے لیکن جہاں کسی چیز کو آپ نے چھو لیا تو سابن سے ہاتھ دو لیں اور سابن سے ہاتھ نہیں دوتے تو پھر سینٹائزر سے ساتھ پہ لیں اس سے یہ وائرس جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ایک دوسرے سے فاسہ رکھے کم کم چھے فٹ کا فاسہ رکھے اور حجوم والی جگہ پہ بھیر والی جگہ پہ آپ نہ جائیں اس جگہ سے بچے اگر کس جگہ میں جاتے ہیں تو چھے فٹ کا فاسہ رکھے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور دوسروں کو بھی یہ مشروع دیں کہ وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں اور چھے چھے فٹ کا فاسہ رکھے اس طرح سے اس مر سے بچا جا سکتا ہے اس کا ہم سارے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف واحد علاج ہے وہ ہے احتیاط اگر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اور اس کو مارنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھیں اس کو بھیلائیں نہ بے احتیاطی نہ کریں اور یہ ہمارا جو کلچر ہے جس میں ہم جنازے پہ سارے پہنچ جاتے ہیں اور بہت زیادہ راشکال پر سو میں کوئی سوشل میڈیا پہ ایک جنازہ آیا ہوا تھا کسی پیر صاحب کا اور وہ اتنا زیادہ رشت تھا اور اتنا حجوم تھا اور اتنے ایک دوسرے کے نزدیک سے موہ کے ساتھ موہ ملا ہوا تھا اس صورت میں تو وہ کرونا پھر سب کو لگے گا پھیلے گا اور جب وہ پھیلے گا اس میں سے کچھ تو جوان ہیں وہ تو شاید ان کو اتنی شدت کا نہ پھیلے لیکن جن کی باقی بیماریاں ہیں جوانوں کو بھی بڑی شدت کا کئی دفعہ ہو جاتا ہے اگر ان کا لوگ وائرس لوڈ بہت زیادہ اور بہت زیادہ وائرس ان کے اندر چلا گیا ہے تو وہ سیریس ہو سکتے ہیں وہ جو ساٹھ سال کے عمر کے وہ تو بیمار ہوئی جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ضروری اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوان کو اس کی امنٹی زیادہ ہوگی ہمارے تو جنو جوان ہمارے ڈاکٹرز پچیس چھبیس صاحب میں اس بیماری کے وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہیں اس میں بڑا ضروری ایک کوئی اتیاد کریں گے کیونکہ نہ یہ عمر چھوڑتا ہے نہ کوئی آپ کی حصیت دیکھتا ہے ہر ایک ہو جاتا ہے جب ہو جاتا ہے پھر آپ کے لئے مصیبت پڑ جاتی ہے اور پھر جب آپ کو ہو جاتا ہے پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے جتنے ممبر ہیں ان کو بھی ہو جائے گا آپ کو جاننے والے ان کو بھی ہو جائے گا جو جو آپ سے مل ہے اس کو بھی ہو جائے گا اور ساری یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے اور پھر کیسے بچایا جائے جب ہو جائے اور اس میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے شروع شروع میں یہ کنٹرول ہو جائے تو ٹھیک ہے اور جب اس کا جسے ہم کہتے ہیں جی کہ اسٹروم جب آ جاتا ہے سائٹوکائن سٹروم آتا ہے اور جس میں سیریس حالت ہو جس میں نمونیاں ہو جاتا ہے سٹروک فالج ہو جاتا ہے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے پیٹ ڈائریا ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں پھر جا کے پتہ جلتے ہیں اسٹریس کو اسٹیج پہ اس کو کٹرول کرنا جو مینج کرنا بہت مشکل ہے بہت کم لوگ ہیں سو میں سے تین یا چار بندے جو ہیں وہ بچتے ہیں اگر جس کو کرونا سیریس ہو چاہے وینٹرلیٹر پہ ڈال دیں جب وینٹرلیٹر پہ چلا گیا تو بڑا کم امید ہوتی ہے کہ وہ واپس آئے گا اس امید کے ساتھ وینٹرلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید اس کوشش سے اس کی جان بچ جائے لیکن بہت سارے لوگ جو ان کے لیے جان لے وصابت ہوتا ہے ان کو واپس نہیں آتے اور وہ جان بھاگ ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کے لیے وہ اتیاد ہے سرے کال لے لیتے ہیں سر اسلام علیکم جی والد و سلام کالر کہاں سے بول رہے ہیں جی میں جنرل سی ملیر بول رہا ہوں دوزارس سیر میں میں نے کلایا تھا اپنا اے کیاوٹ دل کا جو چیکتے جی ایکو جنرلیٹر آرہا اصل میں جو فالدر جو کہتا اس کے وہ جس سے دل کا چیکتے میں نے شکڑ گی تھی انجوگرافی ہوئی تھی آپ کی جی انجوگرافی ہے انجوگرافی ہے جی دوزارس پالا میں ہوئی تھی جی دل کا چیکتے ہیں یہ انہوں نے شکڑ گیا تھا انہوں نے شکڑ گیا ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کو پریشنی ہوگا پھر میڈیسن سے پھر میڈیسن میں لکا رہا ہوں دو تین سال لیکن دو سال بعد مجھے فالدر جو گیا رائٹ شیٹ پر جی تو ابھی بھی میں فالدر جو ٹھیک ہے تو ویڈ میرا زیادہ تھا ویڈ میں نے دو سال میں دست کے لیے کم کی ہے آپ اپنی عمر ٹھیک ہے لیکن میرا بلیڈ پرشنٹ جو نہ ہی وجہ تھا آپ کی عمر کتنی ہے ففٹی وان ففٹی وان اور آپ نے بتایا کہ دوزارس سولہ میں آپ کی انجوگرافی ہوئی تھی تو کیا ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کیوں انجوگرافی ہوئی تھی اور دل کتنے پرشنٹ آپ کا کام کرے ایکو ٹیسٹ کے اوپر چیک ہوا ہوگا یا میں سینما پہلے چیک رہا تھا تو وہ کہہ دے اٹی پرسنٹ ایکو کرائے سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور کیا آپ کو شوگر تو نہیں ہے یی شوگر ہے شوگر بھی ہے کیا وہ اچھے کنٹرول ہے آپ کا یا وہ بھی زیادہ اوپر ہوتی ہے یا وہ میں کنٹرول کی بھی کنٹرول کی بھی آپ نے دوائیاں آپ نے بتائی آپ لوپلیٹ لے رہے ہیں کونکور لے رہے ہیں اور کونسی دوائیاں لے رہے ہیں اور پہلے میں لے رہا تھا لوپلیٹ اس بان کر کے انہوں نے لوپلیٹ کار دی سمپل لوپلیٹ یا لوپلیٹ پلاس لوپلیٹ پلاس لوپلیٹ پلاس اور کونکور اور اس کے علاوہ کوئی اور دوائی جی نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے سوال کیا کرنا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے جی میں نے یہ سوال کے مطلب ہے کہ میں دبارت کیا کب کیوں کہ میری بہنز اپنے سے کب کیا آگئے ہیں یا میڈسن نیتر ہوں ٹھیک ہے اور سم کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے ابھی آپ کو کوئی مسئلہ یہ پاس پاس شایٹی میں درد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کی موپلیٹی کتنی آپ چل پھر کتنا سکتے ہیں یعنی فالج کے بعد ابھی آپ کتنا موگمنٹ یہ میں کار کے اندر یہ پاس چھڑی پکر گئے چھڑنا ہوں آسین تک جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہی ہے جیلم سے سر کال تھی منہیر صاحب نے کال کی ان کی ففٹی ون یرز عمر ہے انفورچنیٹلی ان کو پہلے دل کا مسئلہ تھا دوہزار سولہ میں انجیوگرافی ہوئی جس میں دل کی نالیاں سکڑی ہوئی تھی اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ایڈوائیس ہوئی تھی دو سال بعد ان کو فالج کا ٹیک ہو گیا اور ابھی ان کی تھوڑی لیمیٹڈ موبلیٹی ہے لو پلیٹ پلاس اور کونکوریا استعمال کر رہے ہیں اور اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ مزید آگے کیا کرنا چاہیے جی مزید آگے تو جیسے نے نکاہ کرنا وزن کم کیا ہے دوائی اپنی لے رہے ہیں دوائی کو ضرور لینا چاہیے ان کی رپورٹ دیکھ کے کہ کتنی ان کی نالیوں میں ڈیزیز تھی دیکھیں جب آپ کو تو یہ ایک جنرلائیز ڈیزیز ہوتی ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ساری خون کی نالیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے ان میں بلاقجز وغیرہ کرتی ہے تو اس کا یہ بطلب ہے کسی ایک دل میں یا کسی ایک جگہ پہ بلاقج آئی ہے تو باقی جگہ پہ بھی ہوگی ہو سکتا ہے تھوڑی ہو تو وہ جو دوائی آپ لیتے ہیں دل کے لیے فالج کے لیے لیتے ہیں وہ دل کے اوپر بھی اثر کرتی ہے اور نالیوں کے بلاقج کو ذرا کم کرتی ہے یا اس کو بھڑنے نہیں دیتی تو یہ بڑا امپورٹن جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ بار بار ہر تین چھے منے میں ایک دوائی چیک کروانا جو ہے بہت ضروری ہے اور دوائی اپنی کھانی بہت ضروری ہے بلڈ پیشر کا پتہ چلتا رہے شگر کا پتہ چلتا رہے آپ کی نالیوں کا پتہ چلتا رہے ایسی جگہ پتہ چلے ایکوں کا پتہ چلے تو تین سے چھے منے سے اوپر کسی صورت میں بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے ابھی ان کو جو ہے وہ جائنا ہوا رہا ہو رہا ہے اور انہیں کتنی زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہے چلنا پھرنا زیادہ نہیں زیادہ چل نہیں سکتے فالد کی وجہ سے تو انہیں اپنا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے کیونکہ وہی بیماری رکتی نہیں ہے وہ بیماری چلتی رہتی ہے اگر آپ اتیاد کریں دوائی کھائیں تو اس کی سپیڈ سلو جاتی ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو دگنی سپیڈ سے دماغ کی نالیاں بھی بند کر رہی ہوتی ہے دل کی نالیاں بھی بند کر رہی ہوتی ہے ٹرمو کی نالیاں بھی بند کر رہی ہوتی ہے اس ریکار کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام جی کالر کہاں سے بول رہے ہیں میں چوہر بشیر بول رہا ہوں باہر رہا کسیر سے جی بشیر صاحب سوال کیجئے گا سر میں جی ریڈیو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں سر میرا ایچو ذرافی ہوئی تھی دو آزار سولوں میں جی جی تو اس میں مہن لہم جو ہے نا جی اس میں مہن لہم جو ہے وہ اس میں بات جیزہ بنتی بات جیزہ پھلی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں سیٹی انجیوگرافی بھی بلکہ چود ہمیں پر آئی تھی جی جی آر آئی تھی سے ٹھیک ہے تو ابھی میں دوائیاں لے رہا ہوں تو سوٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت تجویز کیا ہوئی تھی دو آزار سولہ میں جب آپ کی یہ انجیوگرافی اور سیٹی انجیو جو آپ بتانے دولوں ہوئی تھی تو کیا تجویز کیا تھی اس میں یہی لوگ پلیت پلک اور پن پور جی نیٹو منٹ جی تو لپسی لپسی کے کیا تو اس طرح نام میں ہو وہ ٹھیک ہے جی تو شور تو تیس سال ہوگئے ہیں تو وہ میں سبھا شام انسولین لے رہا ہوں اب سمٹم آئے کریں ابھی ابھی کوئی طبیعت میں کیا خرابی ہوتی ہے کیا آپ محسوس کرتے ہیں یعنی میں چلتا ہوں تو مجھے انکم شاتی میں دست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آہ دونوں ہیں شوگر فلڈ پریشن جی دونوں ہیں ٹھیک ہے عمر بتا دیجئے اپنے بشیر صاحب عمر میں بھی ہے جی پچھ پن سا پچھ پن سا چگرٹ تو نہیں پیتے ہیں پوسٹ میل تو نہیں نہیں کوئی نہیں پیتا کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں در تو نہیں ہوتی بس تھوڑا ہوتا ہے بوج محسوس ہوتا ہے لیکن چلنے میں باکس ہوئی ہوئی جی بیس جل یا اتنا بھی چلوں تو مجھے در دے ٹھیک ہے رات کو سوے وے بھی کیا کبھی آنگ کھل جاتی ہے اس لیے کہ چھاتی میں در دو رہا ہوتا ہو آہا یہ رات کو بھی ہو جاتا ہے دونوں کو فال میں وہ ہو ٹھیک ہے دوزار ٹھیک ہے دوزار سولہ میں جب آپ کی انجیوگرافی ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بولا ہوگا یا سٹینڈ ڈلنا یا بائی پاس یا خالی دوائیاں کھانے کا مشورہ دیا ہوگا تو کیا مشورہ دیا تھا انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا پریشن نہیں ہوگا جی وہ کیوں کیا پتا ہے ضروریوں سے وہ ہو رہے تھے اے 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 اپوائی تھی والے جی جی ٹھیک ہے وہ کہتے تھے کہ ٹیم زیرہ لگتا ہے تو رسٹ والی بات آ رہی ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے شمیر سے کال تھی چودری بشیر صاحب کی پچپن سال ان کی عمر ہے اور ان کی انجیوگرافی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں جس میں ان کی شریعان میں مسئلہ نکلا تھا ان کو دوائیاں ایڈوائیز ہوئی تھی جو کہ یہ بقائدی سے کھا رہے ہیں لو پلیٹ پلس کون کو نائٹرو منٹ ففٹی فائی پرسن ان کا ای ای ف ہے لیکن ان کو ابھی کافی تکلیف ہے یعنی چلنے پہ بھی کہ انہوں نے بتایا گیا تھا کہ سرجری کریں تو رسک زیادہ ہے نالیاں بہت سکڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں اپریشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا رسک اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ نالی پوری نالی میں بیماری ہو جسے ہم ڈیفیوز ڈیزیز کہتے ہیں اور کوئی جگہ نہ مل رہی ہو جہاں پہ بائی پاس لگا سکتے ہو یا جہاں پہ سٹنڈ ڈال سکتے ہو ابھی ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ کے دکھائیں اور ان کے ہم اپرانی سی ڈی بھی دیکھیں اور انجیوگرافی دیکھیں اس میں کیا تھا اور کیا ان کا ہونا چاہیے کیا کوئی انجائش ہے کسی نالی کو ٹھیک کرنے کی یا کوئی انجائش ہے کہ ان کا نسخہ ان ٹھیک کریں ان کی دوائیاں ٹھیک کریں اس سے ان کو آرام آ جائے اور عمر ان کی کوئی زیادہ نہیں ہے پچپن سال ہے تو یہ ان کو ایک دفعہ دبارہ دکھانے کی ضرورت ہے ان کو دبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کئی دفعہ ہم نے کلینیکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور انجیوگرافی کرتے ہیں اور اس میں بائی پاس والی بیماری نکل آتی ہے لیکن لوگ گبراتے ہیں بائی پاس کرنے سے تو اگر درد وغیرہ ٹھیک ہو جائے تو کیا دوائیوں پہ بھی کام چل سکتا ہے بلکل بلکل ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم بائی پاس کوئی آیا اور بیماری ایسی ہے جس میں پتہ چلتا ہے جی سٹنڈ ڈلنا ہے یا بائی پاس ہونا ہے اور وہ بائی پاس ڈر کے ہمارے نہیں کرواتے سٹنڈ کے لیے تو راضی ہو جائے زیادہ تا لیکن بائی پاس سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ڈر کے ہمارے نہیں کرواتے کہ سرجری میں ہے رسک ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس میں ہماری یہ کوئشش ہوتی ہے کہ پھر ایسا نسخہ لکھ کے دیں جس میں انہیں درد کا آرام آج ہے ان کی زندگی جو ہے وہ کمفرٹبل ہو جائے اور تکلیف نہ ہونے ہو اگر تو مریض وہ نسخہ استعمال کرتا ہے اور اسے تکلیف نہیں ہوتی اور سینے کا درد نہیں یعنی روزانہ اس نے کہیں باہر جانا اپنے کام کے سلسلے میں خیدرو فروک کے لیے ہے گھر کے لیے کام کرنا ہے نہانا ہے کھانا کھانا ہے باتیں کرنی ہے سیڑھییں چڑھنی ہیں اور اسے تکلیف نہیں ہوتی تو پھر وہ دوائیاں ہی جاری رکھیں تو بہت بہتر ہے اور اگر ان دوائیوں کے باوجود اسے درد ہونا شروع ہو جائے تو پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اب دوائیاں تو ہم نے ساری استعمال کر لی اب دوائیاں کارگر نہیں ہیں ان کا سر نہیں کر رہی تو اب ہمیں یا تو انجیوپلاس سے ٹین کرنا پڑے گا اگر ہو سکتی ہے یا پھر بائی پاس اپریشن کرنا پڑے گا اگر اس کی ضرورت ہے پھر مریض کو کنونس کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے اگر آپ اس کے باوجود اس کو ایسے ہی دوائیوں پر چلائے رکھیں اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کا ہارٹ ڈیمج ہو سکتا ہے ہارڈیک ریسٹ ہو سکتا ہے اور ایسی جگہ پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جہاں آپ اسٹال نہ پہنچ سکے تو آپ کے لیے وہ جان لے وہ صحابت ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس پہتے ہیں جو اچھے مریض ہیں ہمارے پاس جو ڈیلی پریکٹس میں ہمارے پاس آتے ہیں بڑے ریگلر مریض جانے ہیں جنہوں نے اتیاط بھی کی دوائی بھی کوئی نہیں چھوڑی وزن بھی نہیں بڑھنے دیا اور خوراک میں بھی بے اتیاطی نہیں کی نید بھی اپنی چھے سے آٹھ گھنٹیں پوری نہیں کی بہت زیادہ جسمانی مشقت والا کوئی کام نہیں کیا تو وہ مریض ہمارے ٹھیک رہتے ہیں بہت سرے لوگ ہیں جو دوائیوں کے ساتھ جو اچھا چلائی رکھتے ہیں لیکن بہت سرے لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو دوائیوں کے باقیود ہونے میں تکلیف ہوتی ہے پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ہیں جو پلاسٹی سٹنٹنگ ہو یا بائی پاس ہو آج کل تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کرونا کا مسئلہ ہے امرجنسی ہے کافی زیادہ اور سپیشلی جو بائی پاس کرتے ہیں تو بائی پاس کا بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے جسم کے اوپر آپ کا میون سسٹم بھی تھوڑا سا سپریس ہو جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے اور اگر اس دوران کہیں کرونا کے انفیکشن ہو جائے تو پھر ایک اور نیا مسئلہ ہو جاتا ہے اور مریض کے لیے وہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے تو ہماری آج کل جو یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے تین نالیاں بند بھی ہو جائیں اور بائی پاس کی بھی ضرورت ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی جو نالی کھل سکتی ہے جس سے اس کے سمٹم ٹھیک ہو سکتے ہیں جس سے اسے آرام آ سکتا ہو وہ کھول دیں یا جو اس کی جان کے لیے بہتر ہو اور زندگی کو خطرہ نہ ہو وہ ہم نالی کھول دیں تاکہ اس کا سسٹم اور اپنا نظام ہے وہ چلتا رہے اور پھر جب حالات ٹھیک ہیں تو پھر وہ سا جی اس کے بعد کروا لے گا لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایک مریض ہے اس کی تینوں نالیاں بند ہیں اور ہم نے اسے بائی پاسی اسٹنٹنگ کا کہایا اور دوائیوں کے ساتھ اس کا گزارہ چل رہا ہے اور اسے پین نہیں ہو رہا اگر پین ہو رہا تھا پھر نالی چیخ رہی ہے کہ مجھے کھولو ورنہ ہارٹ اڈیک ہو جائے گا پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا لیکن اگر دوائیوں کے ساتھ روزانہ چلنے سے کوئی سینے میں بوئی نہیں ہوتا کھانے کھانے سے بوئی نہیں ہوتا نہانے سے بوئی نہیں ہوتا اور اپنے روز مرا کے کام آرام سے وہ کر رہا ہے تو پھر بے شک دوائیوں چلائے رکھیں اسے ریکار کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی والی اسلام کال اور کہاں سے بول رہے ہیں جی اٹک کے بوروں منظور شاید ابھی سوڑے پہلے کال کی تھی تو کچھ ٹیٹ رہے گئے سے بتانے جی یہ جو ابو نے انجیوگرافی پرائی تھی تو اس میں جو تھا لیکٹ شریعان میں مسئلہ تھا اور کالیسٹرول تھا اس سیمنوکل تھا ابو کی عمر بتا دیجئے اپنے ابو کی عمر ہے اٹھ سالیس سال اٹھ سال ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے کہ کیا انجیوگرافی میں کیا مسئلہ تھا ان کے یہ کالیسٹرول پہلے زیادہ تھا اور نو سو بیٹ تھا ابھی کام ہو گیا تو ابھی لپیڈ اور پرائی گریسٹرائیڈ یہ زیادہ ہیں جی کتنے ہیں یہ جو لپیٹ ہے وہ 2347 اور ٹریک بس رائیڈ ہے 742 ٹھیک ہو گیا تو آخری دفعہ کب دکھایا تھا یہ ابھی یہ بیچ دس تاری کو دکھایا تھا چٹے مینے میں ڈاکٹر محسن کو ٹھیک ہے دوائیاں کونسی استعمال کرے ہیں یہ سینو جٹ 200 ایم جی بیٹا لوگ 100 ایم جی اور لاپرین اور یہ ویڈجیسٹک سوری اور انجی سیٹ ٹھیک ہو گیا جی اور ابھی طبیعت کیسی رہتی ہے ابھی بہتر کبھی کبار کرنے سے زرد ہوتا ہے انہوں نے کیا ڈوائز کیا کیا اڈوائز کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ کیا ہونا چاہیے انجیو گرافی کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب نے تو بہت علیوی چیزیں میں تم نہ سائے یہ وغیرہ لیکن انہوں نے بولا ہوا کہ دل کی بیماری جو ہے جو انجیو گرافی پہ نظر آئی ہے اس میں کیا علاج ہونا چاہیے یا سٹینڈ ڈلنا چاہیے بائی پاس ہونا چاہیے دوائی کھانا چاہیے ابھی تک تو بہت دوائیوں پہ فریج اور مہینے بعد تک پرانے آئیں گے پھر بتائیں گے ٹھیک ہے اور آپ انجیو گرافی کی کچھ رپورٹ کی ریزلٹ بتا سکتے ہیں اس میں کیا نیچے لکھا ہوئے کیا ڈائیگنوزس لکھا ہوئے یہ 2018 میں جی جی یہ اے اوپ ٹریشر وان ٹونٹی ہاں نہیں نہیں اس کے بلکل آخر میں پڑھ کے بتا دیں جو اس کا آخری صفحے کی آخری لائنیں ہیں وہ پڑھ کے بتا دیں وہ تو ڈائیگنوز ڈائیگنوز جو ہے جیسے ڈی وی کیڈ ٹی وی کیڈ یا مائنر مائنر ڈیزیز ان میڈ کورپی ہے ٹھیک ہے اور آخری ریزل لائن میڈیکل ٹریٹمنٹ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروگرام سنتے رہے گئے سر اٹک سے کال تھی انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہا ان کی تالیس سال عمر ہے ان کے کلیسٹرول لیول سوڑے زیادہ ہیں فینو گیٹ بیٹر لاک لپرن اور انجی سیٹ کا یہ استعمال کرتے ہیں کیت کی ریپورٹ کوئی اتنی صحیح ہم نہیں سمجھ سکے لیکن شاید کوئی مائنر ڈیزیز ہی لیکن ان کو پین ہو رہی ہے چیس پین وغیرہ تھوڑا وہ مسئلہ بتا رہے تھے ان کی جو ٹی جیز وغیرہ ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور یہ اپنی ریپورٹ لپر فائل کی صحیح تھی کیسے بتا نہیں سکے اور وہ جو انجیو کی ریپورٹ وہ نہیں بتا سکے اور جو انہوں نے بتایا اس میں لگتا تھا شاید مائنر کارنری آٹری ڈیزیز ہو سکتا ہے کہ مائنر ڈیزیز ہو اور لیکن ان کے لپر فائل زیادہ ہے جب ٹی جیز ٹرائیگلس رائٹ جو ہے اور فیٹس زیادہ ہوتی ہیں تو خون گھاڑا ہو جاتا ہے کیچر بن جاتا اور جمنا شروع ہو جاتا ہے اور نالیوں میں آٹیک کر سکتا لیکن اگر مائنر ڈیز ہے تو اس میں صرف اگریسی کو لک آفٹ کر لیں اور لاؤپرین اور باقی دوائیں جاری جاتے تو انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی دس کو انہوں نے دیکھا تو ایک مہینہ ذرا دے دوائیوں کو دوائیاں ایک مہینہ کھانے کے بعد دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے سپیشلی لپٹ پروفائل اس میں پتا چلے کہ ان کی لپٹ پروفائل ٹھیک ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہے لیکن ان کی رپورٹ اور ان کی سیڈی جو انجیوگرافی کی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بیماری کتنی ہے والد صاحب ان ایج کافی ینگ ہے فارٹی ایج ہے آج تھی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے پھر پراپر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کی جاری رہنے کی ہے فیلال جو دوائیاں انہوں نے لکھ کے دیئے ہیں وہی دوائیاں جاری رکھیں اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو پھر دکھائیں آکے اور رپورٹ جو دوارہ ہونی چاہیے دیکھیں گے ان کی رپورٹ پہلے سے بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہماری جو یہ ایریا ہے اس میں ساؤتیسٹ ایشیا سپیشلی پاکستان ہم نے نوڈ کیا کہ بہت جلدی بیماری آتی ہے ینگ ایج میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور جو بیماری باہر کے ملکوں میں ساٹھ ستر سال کے مریضوں میں ہوتی ہے وہ ہمارے پینتیس چالیس سال میں لوگوں کو ہو جاتی ہے اور اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کلسٹرول لیولز ہمارے یوزیلی زیادہ نکلتے ہیں تو ایسا کیا کیا جائے کہ یہ نارمل رہے ہیں اور ایسی کیا روٹین فالو کی جائے کہ دل کے اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے دیکھیں نا آج جو میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں اس میں سے چار پیشنٹ جو تھے تھرٹی سکس تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ اور تھرٹی فارٹی سے نیچے نیچے چار پیشنٹ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے تین کی ہم نے انجیوگرافی کیا اور انجیوگرافی میں ان تینوں کے تینوں نالیاں بند ہیں تو اتنی اگریسیف ڈیزیز ہے کئی دفعہ فیملی میں چاہ رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اس لیے چالیس سال کے بعد نہیں بلکہ تیس سال کے بعد آپ کو سالہ سال اپنے بلڈ ٹیس ضرور کروانے چاہیے اپنی ایکو ضرور کروانے چاہیے ایٹی ٹی ضرور کروانے چاہیے اور اگر آپ کے خاندان میں بیماری خاندان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ددیال میں آپ کے ننیال میں فس کزن کو چچا مامو خالہ خوپی ان کو بیماری ہے والدہ ان کو بیماری ہے بہن بھائی بیماری ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو بھی بیماری ہوگی پھر آپ اپنے سارے ٹیسٹ کروئے ہیں اگر وہ ٹیسٹ خراب ہے ان کو کنٹرول کر کے رکھیں اگر بیماری نے آپ کے خاندان میں آنا بھی ہے تو وہ دس سے پندرہ سال لیٹ ہو سکتی ہے آج تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ چار پیشنٹ اینا رو جو کہ تھرٹیز میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں ان میں تین سی کی جو انجیوگرافی کی ہے وہ تینوں کے تینوں نالیاں ان کی بند ہیں اتنی اگریسیب دیز ہے کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بیماری چاہیے اور کئی دفعہ ہماری سمٹم جو ہیں وہ آپ کو وارننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سینے میں در ہو رہا ہوتا ہے چلنے سے زور کا کام کرنے سے کھانا کھانے کے بعد آپ اسے لفٹ نہیں کراتے جب تک کہ نوبت نہ آج ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پھر مجبوری میں امرجنسی میں آپ کا اسپتال بھاگنا پڑے اور پھر اسپتال بھی بھاگتے بھاگتے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور ہارٹ آپ کا ڈیمج ہو جاتے ہیں اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تیس سال کی عبر میں آپ کو ٹیسٹ سارے کروانے چاہیے اور جس کے خاندان میں بیماری ہے اس کو تو ضرور یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے اگر ٹیسٹ خراب ہے تو ہر تین چھے مینے کے بعد ان کو ریپیٹ کروانے چاہیے اس لیے کور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی بلکل ٹھیک کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی سوال کیجئے گا جی میرے تو سب سے پہلے آپ کو جنرل صاحب کو بہت بہت سلام جی بہت سلام جی سر میرے تو میکنیکل وال پڑھا ہے نا جی جی ٹاکٹر مجھ دباز صاحب میں ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے تو میری یہ جو انگلیاں جو یہ پرابلم کرتی پر ایٹھ سال ہو گیا جی جی تو مجھے یورو کیسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ کتنا ہو جاتا ہے اس کا لیول بتا دیجئے اس کی بنا آٹھ سے کراس کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دوائی اس کے لیے کو استعمال کرتے جی اس کے لیے تو میں زورک پل استعمال کرتا تو تو زورک پر شنزولارک استعمال کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ٹھیک ہے وال کے لیے کیا لیے وال کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں جو وال ڈالا ہوئے اس کے لیے کیا دوائی کھا رہے ہیں اس کے لیے کنکور استعمال کر رہا ہوں جی وارفرین کونس پلی ہے وارفرین خون پتلا کرنے وارفرین بھی اور لوپرین بھی وارفرین کس ڈوز میں کھا رہے ہیں جی جی میں تو یہ نارمل روٹین سے کھا رہا ہوں تینس میں تو نہیں گیا ہونا ہسپیٹر نہیں گیا ہوتا ہے کے لئے وہ اپنا آئی این ار نہیں چیک کرتے آپ خون پتلا جو کس لیول پہ وہ تقریبا آئی این ارس کاملا بی سی میس گن کے بعد میں چیک کرتا ہوں وہ کتنا نکلتا ہے آپ کا تقریبا آئی ٹو ٹھٹی ہو جاتا ہے فور تک ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے درمیان میں رکھتا ہوں اس کے لیول رکھتا ہوں آخری دفعہ کتنا نکلا تھا آخری دفعہ کتنا نکلا تھا آخری دفعہ 4.3 ابھی یہ 4.3 ہاں جی جی 4.3 مپرسوں میں نے چیک رہا تھا وارفرین کتنی وارفرین کس ٹوز میں کھا رہے ہیں وارفرین پانچ 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 ہے نا جی جی وارفرین پانچ ہے وارفرین پانچ ہے نا وہ ایک گولی کھاتے ہیں روزانہ تین دن ایک گولی کھاتے ہیں پھر ایک دن ناغا کرتے ہیں یعنی کہ روڈین کے مطابق ٹھیک ہے یعنی ہفتے میں تقریباً ایک یا دو دن مس کرتے ہیں یہ ایک دو دن مس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کا آئین آر جو ہے وہ کیا یہ چار سے اوپر ہی آتے ہیں یا یوزیلی کم نچلی سائیڈ کے ہوتا ہے کسی طرح چار تین چار رہتا ہے مثلا میں ٹو فٹی چو مثلا چار مقسم چار سو چار تک رہتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی سوال کیا کرنا چاہیں گے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیرت ایک اور میری ماشاءاللہ تیر اچھی ہے یہ میری دو انگی دو پرابل کرنے لگی ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے زائلورک کس ڈوز میں کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک سو تین سو میلی گرام سو میلی گرام کس ڈوز میں سر وہ کسی دن لیتا ہوں میں جو لڑک تین سو میلی گرام بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سر ہری پور سے کال تھی آئی تھے آئی تھے کس سے پہلے کا ٹائم پورا ہو جائے سر ان کا سب سے امپورٹن یہ ہے کہ ان کا وارفن کی وجہ سے خون زیادہ پتلہ ہے چار ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ ہفتے میں دو دن وارفن آدھی کر دیں بجائے پوری کھانے کے آدھی کر دیں وہ جو ایک دن ناغہ کرتے ہیں وہ ناغہ کرتے رہے لیکن دو دن سے آدھی کر دیں آپ کا جو وارفن ہے جو آئین آ رہا ہے وہ دو شریعہ پانچ سے تین شریعہ پانچ کے در میں آ رہا ہے نہ چاہیے تین شریعہ پانچ سے بھی اوپر نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ پھر بلیڈنگ ہونے کا ڈر ہے خون ناک مو سے پخانے میں چھوٹے بشاہ میں آپ کو خون آ سکتا ہے تو اس کو وارفن کو دو دن آدھی کر دیں باقی دن آپ پوری رکھیں اور جو ناغہ آپ کر رہے ہیں وہ ناغہ کرتے رہے اور یہ باقی جو ہاتھ پاؤں کا جو بتا رہے ہیں یہ کوئی سمٹم نہیں یہ معمولی چیز ہے اس میں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اس میں کوئی ڈائیٹ اور وہ سر اس سے بھی یہ جو رہے کے ساتھ کام کرتے ہیں ہاں زیادہ تر ہم جو خوراک کھاتے ہیں سپیشلی جو سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے ذرا کئی دفعہ اثر اس کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے لیکن یہ دو شریعہ پانچ سے چار تک ان کا جا رہا ہے جو لاسٹ آئے وہ بہت زیادہ ہے جس میں بلیڈی ہونے کا ڈر ہے وارفن جو ہے وہ دو دن آدھی کر دیں باقی دن وہ یہ پوری کھاتے رہے ہیں جس دن ناغہ کرنا وہ ناغہ کرتے رہے سر ویسے جو کارڈیک جو پیشنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ڈائیٹ کا بھی جیسے انہوں نے نمتا ہے یوریک ایسٹ زیادہ ہے کچھ ڈائیٹ میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو کم کر کے یوریک ایسٹ کا لیول نارمل رکھا جا سکتا ہے ان کے یوریک ایسٹ زیادہ آٹھ کا انہوں نے زیادہ اورک 300 میلیگرام میں ڈیلی لینا چاہیے مہنے کے بعد جب ٹھیک ہو جائے تو پھر سوکی خوراک پہ آ جائیں اور لوبیا چنے کا دال گوشت کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے اور یہ جو نٹس ہیں یہ جو منگفلی ہے خروٹ ہیں بادام ہیں اس کا استعمال جو کم سے کم ہونا چاہیے سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کال نہیں مل سکی تو اب ہمیں ایمیل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیجئے ایمیل ایڈریس ہے cardicclinicatk2.tv cardicclinicatk2.tv تفصیل سے اپنا مسئلہ اور اگر کوئی ریپورٹ ہے تو وہ اٹیچ کر کے بھیجنے ساتھ ہم اس کو اگلے پروگرام میں تفصیل سے شامل کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اگلے جمعیرات کو دوبارہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے اجازے دیجئے اللہ حافظ